بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ آئی ہوگے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعا سے میں بلکل ٹھیک ہوں تو جی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان میں آج کل بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور تقریباً آٹھ دن ہو گئے تھے میں انتظار کر رہی تھی کہ بزار جانا تھا اور کچھ بزار میں شاپنگ وغیرہ کرنی تھی اور برینڈ پر آج کل جو ہے نا ٹونٹی پرسنٹ فی پرسنٹ اور تھرٹی پرسنٹ آف لگا تھا لیکن ہم نے زورت کے سامنے میں کچھ سامنے میں تھا بزار سکی محکیت سے بھی اور اس کے علاوہ جو ہے چیزیں کافی ساکھ لینی تھی لیکن جب بہت سے بارش ہونے لگی تو پھر ہمیں ساتھ میں ہیں آج 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 ختیجہ سے بنا ہوئے اس تو دعا کے گاری لے کے آئیں اور وہ جب گاری لے کے آئے پھر اس کی گاری میں ہم آپ کو راستہ میں بارش بھی بکھائیں گے آج 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 یہ دیکھیں یہ ameelsen کے آرہی ہے بچے بچے تیار ہو کے جو ہی کھڑے ہوئے ہیں تو فوراں اچانک سے بارش آ رہی اور اتنی تیز بارش کریں ہے کہ یہ دیکھیں قلیاں وغیرہ اور سرکیں بھر چکی ہیں اور اوپر کلاؤڈی کلاؤڈ ہے موسم تو ایسا ہی رہے گا تقریباً 28 اگست تک جو ہے نا ایسی بارشیں وغیرہ بتائی گئی ہیں اور آئی 22 اگست تھی تو اتنا ویٹ کرنے کے باوجود چاہ 5-6 دن جب گزر گئے اور کوئی بارش وغیرہ تھمی نہیں ہے تو پھر ہم نے کہا سوچا کہ پہلے تیار ہو گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا بارش اشانک ٹوٹ پڑی ہے تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں ہم نے تو لازمی جانا ہے کیونکہ ٹائم نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ان دنوں جو ہے میرے بچوں کی بردے تھی اور ان کے جو سر ہیں ان کے بھی بردے تھی تو ان کو گفت دینا تھا اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لینا تھا تو یہی دیکھیں بارش کا منظر کہ ہمارا ایریا بہت ہی اچھا ہے بہت خوبصورت ہے اور لیکن اس کے بعد جو دیکھیں کہ وہاں پہ اتنی بارشیں ہو رہی ہیں کہ دوسرے دن تو صفائییں وغیرہ ہو جاتی ہیں لیکن بارشوں کا یہ ہے کہ پورا چوک بھرا ہوا ہے ایسے ہے جیسے نہر سے گزر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بل میین چوک کا ویو کہ اس میں کتنی زیادہ بارش بھار چکی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ گاڑی چپ گزر رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے نہر سے ہم گزر رہے ہیں بارشوں سے یہ فیدہ ہوا ہے کہ گرینری بہت زیادہ ہو گئی اور بہت ہی خوبصورت ہو گئی ہر چیز اتنی نیٹ اور کلین ہو گئی ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے اچھے یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان دنوں ستارہ یاسین اور سلمہ یاسین کا ٹاپک بہت اروج پر ہے اور یہاں پہ میں یہ دونوں بہنوں کا اور ساجد جو ہے ان کے ہزبنڈ اور نینہ اکبر جو ان کی بھتیجی ہوئی ان سب کے ویلوگ پہ جا جا کے سب نے صرف یہ ہے کہ کمنٹ کی ہیں اور اچھے اچھے کمنٹ کی ہیں یہ کہا ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہنے دیا اور ہر بات کا ایشو نہ بنائیں لیکن یہ لوگ نہیں سن رہے پہلے سلمہ نے رات جو ہے دھائی بجے کے قریب ویڈیو اپلوڈ کر دی اور اس میں کہا کہ میری بہن کے یہ یہ پروف ہیں اور یہ چیز انہوں نے واضح جو ہے پروف وغیرہ بتائے اور جو کچھ بھی تھا ان میں مسئلہ آپس میں تو لیکن سب لوگ یہی یہاں پہ ہماری جو ایک دوست ہیں زیادہ آپی وہ بھی اپنے جو ہے چینل میں یہی بتا رہی ہیں اور بیبو کی روشنی جو ہے پہلے بھی ان کی ماں بنی ہوئی تھی اور پہلے جو ہے وہ ستارہ کے ساتھ تھی اب وہ سلمہ کے ساتھ ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے لیکن ہم دونوں کو کہتے ہیں کہ خدارہ اپنے گھر کا محول خراب نہ کریں شیطان کا تو یہ چال ہے کہ آپس میں بہن بھائیوں کی ایک دوسرے سے جو ہے نہ لڑائی کروا کے خوش ہوتا ہے اور آپس میں دوریاں پیدا ہوں گی اور کچھ نہیں ہوگا اپنی ماں کا سوچیں آپ کا جو باپ ہے وہ بھی سر پہ نہیں رہا اور اپنی ماں کا یہ سوچیں کہ وہ بیچاری بڑی سی ہیں اور کیا وہ سوچتی ہوں گی کہ ان دونوں بیٹیوں کی بات بڑھتی ہی جاری ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور بات بڑھانے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو بہتر ہے کہ آپس میں بیٹھ کے خاندان کے جو بڑے ہیں وہ فیصلہ کریں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اور کیا بات ہے اگر بات ہے بھی صحیح یا نہیں بھی صحیح تو وہیں پہ اسے ختم کر دیں اور خامخواہ بات نہ بڑھائیں کیونکہ جو ہے نا وائٹی والوں نے بہت زیادہ ان کی عزتوں کو اچھال دیا اتنا تو وہ بات نہیں تھی جتنی بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور وہ ویچاری جو سلمہ ہے وہ الگ سے پریشان ہے اور روتی رہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا یہ ہو گیا اور ستارہ کا جو ہے وہ چینل بھی اس کے بچوں کی روزی روٹی تھا جو جو کہ بین ہو گیا تھا لیکن شکر ہے اللہ کا کہ آج اس نے ابھی تھوڑے دیر پہلے ہی ویڈیو اپلوڈ کیے اور یہ کہا ہے کہ میرے چینل شکر ہے کہ کچھ میوزک کمپنی ہے اس نے شاید واپس دلائے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کافی لوگوں کا نام لے رہی تھی کہ انہوں نے واپس دلائے ہیں تو ایسے بات بڑھانے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا الٹا یہ ہے کہ آپس میں شرمندگی ہوگی اور بات بڑھ جائے گی تو ماں کا لحاظ کریں آپس میں بہن بھائیوں کا پورے خاندان کا خاندان ڈسٹرپ ہوا ہوا ہے اور جو ہے ایک دوسرے سے وہ کبھی کوئی ستارہ کا ساتھ دے رہا ہے کوئی سلمہ کا ساتھ دے رہا ہے تو بہتر ہے کہ گھر کی بات گھر میں جو ہے نسکس کریں اور آپس میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ وایٹی پہ نہ لے کے آئیں وایٹی والے اچھالتے ہیں عزتوں کو آپ نہیں دیکھا ہے کہ کتنی زیادہ بات بڑھ گئی اور کتنی زیادہ آپ کو جو ہے اتنا زیادہ گالی گلوج اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے کیا ہوا ہے ہیٹر بہت زیادہ آگئے ہیں اور ان ہیٹروں کو تو یہ بھی نہیں سمجھاتی کہ کسی کے بارے میں کیا کہیں گے اور یہ وقت صدا ایک جیسا نہیں رہتا اور جب ان پر وقت آئے گا اللہ معاف کرے تو وہ کیا کریں گے اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کہ اتنے بہتان بازی اور اتنی لڑائی جھگڑے انہوں نے ہوا دے دی ہے کہ بہنیں ایک دوسرے کی جان کی دشمن ہو گئی ہیں تو بہتر ہے کہ اس معاولے کو یہیں پہ ختم کر دیں اور بات نہ بڑھائیں تو بہتر ہے کیونکہ آپ لوگوں کا وائٹی فیصلہ نہیں کرے گی آپ اپنا فیصلہ جو ہے اپنے خاندان میں ڈسکس کریں اپنی والدہ کے ساتھ کریں اپنے چچا ماں اور کزن وغیرہ جو ہیں سب کو بٹھا کے جو ہے وہ ایک دوسرے سے صلح بھی کروائیں اور ایک دوسرے سے پیار محبت سے بھی رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی صلح ہو جائے کیونکہ بہنیں ایک دوسرے سے پیار کرتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے یہ رشتہ عرضی تو ہے نہیں یا کوئی خاندان کی تو نہیں ہے دور دراز کے ہوتے رشتدار تو شاید دور ہو بھی ہو سکتے تھے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے لیکن آپ جو ہے اس مسئلے کو اتنا زیادہ آپ لوگ انہیں نہیں اچھالا جتنا لوگ انہیں اچھالا ہے تو بس یہی ہے کہ جتنی بات بڑھائیں گے اتنی بڑھتی جائے گی تو بہتر ہے کہ اس مسئلے کو جو ہے نا ختم کر دیں اپنی ماں کو دیکھ لیں کہ وہ کتنی پریشان ہے وہ بچاری رو رہی ہے وہ اپنی دونوں بچیوں کے ہاتھوں مجبور ہے دونوں بچیوں کے تعریف بھی کر رہی تھی کہ ستارہ یاسین میری کتنی جو ہے رسپیکٹ کرتی تھی اور کتنا زیادہ خیال کرتی تھی اور سلمہ بھی کہہ رہی تھی کہ سلمہ جو ہے وہ اتنی فرمبردار بیٹی تھی کہ اس وہ میرا میرے آتے ہی فوراں کھڑی ہو جاتی تھی اور اپنی ماں کو کہتی تھی کہ آپ بیٹھ جائیں اب جو ہے وہ ایک دوسرے کی جان کی دشمن ہو گئی ہیں تو بہتر ہے کہ جو ہے جو ہیٹر ہیں ان کو زبان بند کی جائے آپس میں جب صلح کر لیں گے تو کوئی بھی نہیں آپ کے بیٹھ میں آئے گا اور کوئی بھی جو ہے نہ آپ کے خلاف نہیں بولے گا تو اس محسلے کو یہیں پہ ختم کر دیں کیونکہ ہمیں خود بھی جو ہے اچھا نہیں لگتا میں تو خود بھی جو ہے دو ویڈیو میں میں بولی ہوں اور دونوں میں یہی ہے کہ میں نے یہی کہا ہے کہ گھر میں بات جو ہے وہ بہتر ہے کہ آپ اس میں ڈسکس کر لیں کیونکہ آپ یہ آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ دیکھیں بیبو کتنی دم بھرتی تھی بیبو جو ہے بیبو کی روشنی لیکن انہوں نے بعد میں جو ہے کتنے مسئلے مسائل ہو گئے اور کتنا وہ ہو گئی دوسرے دن بھی انہوں نے یہی کہا کہ جو ہے میں ان کو جو ہے سکتی سے بنا کرتی ہوں اور روتی رہی ہوں میں سلمان کی باتیں سن کر ہمیں نہیں پتا کہ کون سچا ہے کون جو اٹھا ہے لیکن اس بات کو یہی پہ ختم کر دیں تو بہتر ہے اور آپ اس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گوائیٹی پہ نہ لے کے آئیں آپ کو عزتوں کا جنازہ اٹھ گیا ہے سمجھو کیونکہ ستارہ نے اپنے آپ کو کتنا وہ بال کٹ لیے بھوئے وغیرہ ختم کر دی اور سلمانے جو ہے ورور ہو کے اپنا حشر کر لیا ہے تو اللہ کے گھر میں رہتی ہیں وہ وہاں پہ دعا مانگے اور اللہ سے بہتر انصاف کہیں کہ اللہ میاں میرے دل کو سکون دے اور میں اپنی بہن کے خلاف نہ ہوں جو بھی مسئلہ ہے جو بھی معاملہ ہے اپنی ماں کو کہیں کہ وہ ڈسکس کر کے وہ بیچ میں بات ختم کر دے سو قسم کے جو انسان کے جو ہے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں ہیٹر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جو سجن ہوتا ہے وہ ایک دو ہی نکلتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس بات کو یہی پہ ختم کریں جی تو میں بتا رہی تھی کہ موسم بہت زیادہ انجوائے کرنے والا ہے اور بہت ہی خوبصورت اور یہ دیکھیں نائر کی نعرہ تو کتنا پیارے لگ رہے ہیں ہم شاپنگ کر کے جب واپس آگئے تو پھر اسکرین وغیرہ کھائی راستے میں انجوائے کرتے کراتے ہم گھر پہنچ گئے ہیں اور یہ دیکھیں ویو کتنا پیارا ہے آج کل بس اور کوئی کسی کو ٹاپک ملی نہیں رہا بس سارے سب جو ہے ستارہ یاسین اور سلمہ یاسین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ملک بھر میں نہ اللہ معاف کرے کوئی دہشت گردی ہے نہ کوئی اور کچھ ہے کتنے سیادہ مسئلے مسائل ہوا ہوئے ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے ایک ہی ٹاپک اٹھایا ہوا ہے تو یہ آپس میں ختم ہی کر دیں تو بہتر ہے اس بات کو جو ہے نہ خاندان میں بیٹھ کے ڈسکس کریں تو یہ معاملہ ایک ہی دن میں حل ہو جائے گا ایسے خامقہ بات بڑھتے بڑھتے کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے تو آج کی میری ویڈیو بس یہ جو ہے اس بات پہ تھی کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں کیونکہ بیچ میں شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ دونوں بہنوں کی یا کسی کی بھی لڑائی ہو تو وہ جو ہے ان دنوں تو انسان بھی اب شیطان بن گیا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی کی افس میں صلح ہو چی تو ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور میں آپ کو اپنی شاپنگ بھی دکھاتی ہوں اور یہاں پہ جب میں تیار ہو کے کھڑی تھی تو وہ تھوڑا سا میں نے یہ دکھایا ہے آپ نے آپ کو کہ کیوں کے بارش بہر ہو رہی تھی اور ہم جو ہے اندر برخہ وغیرہ پہن کے کھڑے تھے تو یہ میں نے اب آکے اپنے تھوڑے سی شاپنگ دکھاتی ہوں آپ کو اور کارڈ دکھاتی ہوں جو جن کی برتری ہے اور کارڈ وغیرہ بنایا گیا ہے تو اگست میں کافی سارے لوگوں کی برتری ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میری بھتیجوں کی بھی ہے اس کے علاوہ میرے چار بچوں کی بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے بھائی وغیرہ کی کزن کی اور کافی سارے لوگوں کی ہے تو یہ شاپنگ وغیرہ کر کے آئے تھے ہم اور آپ کو دکھا رہے ہیں کافی خوبصورت تھے لیکن کافی کاؤسلی تھے تو بس ایک ایک ہی سٹیچ کیا ہوا جو ہے نا ہم نے کرتا لیا ہے کچھ کھانے کی چوکلٹ وغیرہ لیے ہیں جو کہ ویلوگ کافی لمبا ہو گیا تھا اور میں نے سارا جو ہے نا ویلوگ میں نے دکھایا تو یہ بچوں نے جو کارڈ بنایا تھا اور اس کے علاوہ یہ بسکر وغیرہ جو ہے نا پیکنگ یہ چھوٹی بیٹی جو ہے اس نے پیک کیا تھا اور یہ سر کے لیے خوبصورت سا کارڈ بنایا ہے جو کہ مجھے بہت پسند آیا کہ اتنے ایمینت سے سارا دن لگی رہی ہے اور مجھے دکھا رہی ہے کہ ماما میں نے کارڈ بنایا تو مجھے بہت ہی اچھا لگا تو بس آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اس کے ساتھ اجاز چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا نئے جو دیکھنے والے ہیں پلیز وہ سسکرائب کر دیں لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کر دیں بندل آف تھنکس کہ آپ بہت اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ آپ کے کمنٹس پڑھ کے خوشی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے پیار بانٹیے پیار سے رہیے اور کسی کو موقع نہیں دیں اپنے خلاف بات کرنے کا اس کے ساتھ ہی اجاز چاہتی ہوں بہت ساری دعاوں کے ساتھ ہی اللہ حافظ